بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست سی ریسپی شیئر کروں گی انڈا گریوی کی ریسپی انڈا گریوی بہتی یمی بنتا ہے اور ناشتے میں تو خاص طور پر یہ بہتی زبردست لگتا ہے پراتھوں کے ساتھ آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے لیے تو یہ ایک سپیشل ریسپی ہے آپ اسے ضرور فالو کیجئے گا اور بنائے گا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہاف کپ آئل لے لیں گے اور تھوڑا سا اس میں زیرہ ایڈ کریں گے تقریباً وان ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ہری میرچ ایڈ کر دیں گے چوب کر کے تھوڑا سا اسے ہم کک کریں گے تاکہ ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں فائنلی چوب ایک انین ڈال دیں گے بلکل اس کو فائن آپ نے چوب کرنا ہے کسی چوپر میں کر لیں یا پھر اگر آپ فیسے بھی کریں تو بہت ہی باریک والا آپ نے اس کو چوب کرنا ہے تھوڑا سا پیاز کو گولڈن ہونے دینا ہے اور اس میں آپ نے ایڈرک لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ٹومیٹو پیسٹ ڈال دینا ہے ٹومیٹر کا پیسٹ آپ خود سے بنا لیں اور وہ اس میں ایڈ کر دیں پانچ منٹ کے لئے اسے کک ہونے دیں اور اس کے ساتھ ہی ایک کب دی لے لیں اس میں آپ سرخ مرچ ایڈ کریں ہلدی ایڈ کریں دھنیا پاوڈر ایڈ کریں نمک ایڈ کریں اور بس اسے اچھے سے مکس کر لیں اور آپ اسے اس جو ہے گریوی کے اندر ایڈ کر دیں تو یہاں پہ تھوڑا سا ویڈیو میں ایشو ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا نہیں پائی تو وہ دھئی والا جو پیسٹ تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کو ہم مزید کک کریں گے تاکہ آئل الگ ہو جائے دوسری طرف آپ انڈے لے لیں انہیں بوائل کر لیں ہارڈ سا اور اس میں تھوڑا سے مثالیں آپ ایڈ کریں جیسے ریڈ چلی اور ہلدی اور تھوڑا سا نمک اور اس کے بعد آپ ایک چمچ کے قریب اس میں جو ہے نا کوکنگ آئل ایڈ کریں اور انڈوں کو اچھے سے آپ فرائے کریں ان کے اوپر گولڈن سا کلر آ جائے دو سے تین منٹ اس میں لگیں گے اور پھر اس کے بعد یہ انڈے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے اب انہیں ہم اس گریوی کے اندر ایڈ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں گریوی آلموسٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے تھوڑا سا اور اسے مزید کوک کریں گے تاکہ آئل اچھے سے سیپریٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں بہت ہی یہ جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اور مزیدار سا یہ انڈا گریوی ریڈی ہو چکا ہے جسٹ 5 منٹ مزید ہم نے اس کو کوک کیا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اللہ حافظ